انہیں کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی جنابِ معافیہ نے غلط کیا ان کی یہ غلط ہی ہے آلِ سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معاصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اتحادی قرار دیا جو شخص یہ کہے کہ حضرتِ علیوی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے وہ خارجی اور ناسبی ہے یہ حنیف قریشی بول رہا ہے میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بانک بانک کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دھائیں بھائیں نہ بولی جاتی میں کبھی بھی یہ باتیں اس کا ایک پہ نہ کرتا لیکن کیا سمجھا ہوئے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں غلط باتیں لوگوں میں گان رہے ہو یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا قیدہ ہے کہ علی بھی حق پہ اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق پہ غلط ہے اس پر رہل سنت بجماعت کا اجمع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پہ تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا پہ تھے تاہم ان کی خطا آل سنت کے دو دھڑیں اس میں سنیئے وہ دونوں حضرت علامہ این ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ برابر برابر خدا کے دربار میں چھوٹ جائیں تو ان کی بڑی عظمت ہے لیکن بہت سارے میرے جیسے آل حضرت اور باقی علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیت میں ہم شک نہیں کریں گے ان کی خطا خطائی تعدی ہے لیکن ہم اس میں باس نہیں پڑھ کریں گے خطا ان کی خطائے اس تعدی ہے اب میں سوال پوچھنے لگوں حق پہ کون ہے میں آخری جڑی میں مور لانی ہے میں صحابی کو لولوانی ہے تشریف رکھیں میری بات مکمل ہونے لگی ہے اور یہ بات کو میں مکمل کرنا ضرور نہیں سمجھت ہوں چکے بعد میں یہ کلپنگ وغیرہ کاٹ کاٹ کے وہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں لوگ زیادہ غور سے سنیے گا جتنے بھی معاملات ہوئے تشریف فرماؤں سارے ادرا تشریف فرماؤں جتنے بھی معاملات ہوئے کہتے ہیں حضرت محابیہ کی خطا معاصیت تھی خطا معاصیت تھی میں قرآن پڑھو قرآن ختمہ سے رکھئی اس کا معنی کیا ہوگا کر رہا علیہ کو ملک کفرہ بل فسوکہ بل اسیان قرآن کہتے ہیں پیغمبر معاصیت پیغمبر کے صحابی معاصیت کرتے نہیں اسیان ان کے قریب آتا نہیں اور تو کہتے ہیں خطا معاصیت تو الاسیان یہ قطی چیز ہے اور اگر تجھ میں جرہت ہے حضرت محابیہ کی کسی قطی دلیل سے باسیت ثابت تو کرنا کام ثابت میں مانو چاکہ دلیل کوئی نہیں زن بابے لکھے اعتدادے لکھے یا زنشان نہیں جلے گا انہا زننا لا یغنی من الحق شیعہ ادھر میرا بھائی ادھر قطید لائے لیں ادھر قرآن ہے لقد رضی اللہ ادھر قطبہ فی قلوبہم الیمان حببہ الیکم الیمان امتحن اللہ قلوبہم لطقبہ اولائک علاہ دم برربہم ادھر تو قطید لائے لیں تھوک کے لائے لیں چھے سو سے زائد آیات وہ صحابہ کی مدہ کر رہی ہے صحابہ کی تعریف کر رہی ہے اور اصل مصیبت ہی یہ ہے ان مولویوں کو یہ ایک ضابط قانون آتی ہی ہے نہ کسی قانون سے خود آئے نہ انہیں کوئی قانون آتا ہے یہ خود بھی بے قانونیں آئے اور نہ انہیں کوئی ضابطہ قانون ہے حالانکہ یہ قانون جو میں ذکر کر رہا ہوں اس آیت کے تاتھ پوری امت کا اجوائی قانون ہے کہ ذنی چیز سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا اور ذنی چیز قطی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہمیں چیلنگ کرتا ہوں دشمنان موابیہ کو حضرت موابیہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں اندر کے خبیص رافت دیو اوپر سے اپنے ہاتھ کو سنیت کے لبادے بھی چھپانے والے تکیہ بازو اگر تم میں ہمت اور جرہ تھے آؤ حضرت موابیہ کے خلاف صرف ایک دلیل پیش کرو جو دلیل قطی ہو ورنہ زن اور تیری روایات تیرے اقوال اور حضرت موابیہ یا کسی صحابی کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی روایات ہوں کتابیں ہوں بزرگوں کی باتیں ہوں ان باتوں کو تو ہم جہنم میں مار سکتے ہیں پیغمبر کے صحابی پہ کیچڑ اچھالنا کتن برداشتی ہے آخر پہ جب سن لو مسند احمد میں حدیث ہے اب ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ان کا کام یہ کول پڑو گیار بیاں کھاؤ اور ادھر ادھر فیصے مصول کرو راگریاں لگاؤ کنجروں کی طرح اور فیصے مصول کرو عوام بھی شادی مسئلے چھسلے کوئی پتہ نہیں ایک ادھر نوک ایک ادھر نوک نوک سن سن کر ساری ان کا بھی دماغ خراب تو یہ تو نوک راگریوں والے پروگرام آم میں حدیث بتاتا ہوں مسند احمد بھی جس میں حضرت معابیہ کو بھی حق پر کہا گیا حضرت علی کو بھی حق پر کہا گیا حضرت معابیہ بھی حق پر حضرت علی بھی حق پر البتہ اولابل حق حضرت علیہ اور علال حق حضرت معابیہ اللہ جنہیں تمہیں سمجھ جائیے کہ چلو جن کو میں سنا رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے نہیں تو پھر کچھ مقام متعین کر میں تجھے پڑھا دوں ان بچاروں کو یہ نہیں پتا ہے یہ کہتے ہیں نہیں ایک طرف حق ہوتا ہے حق کے مقابل حق نہیں ہوتا حق کے مقابل باطل ہوتا ہے یہ اہلِ حدیثوں کو بھی یہی غیر مقلدین کو بھی یہی بیماری سمجھ دیئے کہتے ہیں حق میں تعدد نہیں ہوتا حق ایک حق ہوگا دوسرا باطل ہوگا ایک حق ہوگا دوسرا خطا ہوگا میں نے کہا کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک حق ہوتا ہے دوسرا احق ہوتا ہے ایک حق ہوتا ہے ایک اولہ بالحق ہوتا ہے سمجھے آپ کو حق کے مقابلے میں ہمیشہ خطا نہیں حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں کبھی حق کی نسبت یوں بھی ہوتی ہے ایک چیز حق دوسری ہے احق بولو ایک حق اور دوسری احق ایک حق اور دوسری احق یہ بات ہے ان کو کون بتا ہے اور حدیث میں آتا ہے اولہ بالحق یعنی احق حضرت علی ہوں گے اور علال حق حضرت معابیہ ہوں گے صحیح سنت کی حدیث ہے حضرت معابیہ بھی حق پہ حضرت علی بھی حق پہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولہ بالحق وہ حضرت علی ہے